ایک سوال ہم ضرور اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو سرکشہ کی ووسطہ ہونی چاہیے تھی اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایسی کوئی ووسطہ نہیں تھی اور اگر تھی تو اچت نہیں تھی اس کے بارے میں چتیس گھر سرکار کو ذمہ داری لینی چاہیے اور اس کی پوری جان چھونی چاہیے کہ کس حالات میں ماہ وادیوں نے آکرمند کیا اور معصوم لوگوں کی جان لی اور جو بھی اس میں دوشی پایا جائے اس کے خلاف سخت سے خطر کاروائی ہونی چاہیے اور ماہ وادیوں کو بھی یہ سندیش دینا چاہیے کہ اس آکرمند سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا اور جب تک ماہ وادی ہنسا کا راستہ نہیں چھوڑتے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے جواب دینا چاہیے